اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن رحمن نے علم القرآن قرآن سکھایا خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں والنجم والشجر یسجودان اور ستارے اور ترخت دونوں سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعہا ووضع المیزان اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی اللہ تطغن فی المیزان تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ انسان کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو وَالْأَرُضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور بھوس والا عراج ہے اور خوشبودار پھول ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارُ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح تھی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارُ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے مَارُجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے دو دریا جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ان دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرُجَانِ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برامت ہوتے ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اللہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں بہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں وَيَبْقَا وَجِهُ رَبِّكَ ذُن جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ جنوں اور انسانوں کے گروہوں انقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے يَا مَعْشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہ جن و انسان اگر تم میں آسمانوں اور زمین میں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے يُرُسَلُ عَلَيْكُمَ اَشْوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحْرَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ تم پر آکھ کے شولے اور دھوان چھوڑا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاوگے فَإِذَا شَقْقُتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَتَا كَدِّهَانِ پس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِن لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کسی نعمت کو جھٹلاوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالَّقُدَامِ بناہگار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتًا اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجِرِيانِ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمیں ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِ مَا مِن كُلِّ فَاكِحَتٍ زَوجَانِ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّكِئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں جنتوں کے میوے بلکل قریب ہوں گے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ عِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی پھورے ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانِ وہ حورے مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اللَّ الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے مُدْهَامَتَانِ جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَا لِنَا الضَّوَخَتَانِ ان میں دو جوش سے اُبلنے والے چشمیں ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا آپ بھی رب کی کسی نعمت کی تقذیب تم کروگے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے حور مقصورات فِي الْخِيَامِ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے لَمْ يَطُمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تقذیب کرتے ہو مُتَّكِينَ عَلَاءَ رَفْرَفٍ خُضِّيٌ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ سبز مسندوں اور امدہ فرشوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے فَبِأَنِّي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم ربکت الجلال والکرام تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے